سی بخاری کے حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد اپنے پانی منگوایا دعا بمائن فمد مدہ تو اپنی کلی کی کھانے کے بعد کی جو دعائیں ہیں عام طور سے جو مشہور دعا ہے الحمدللہ اللہ اللہی اطوامنا وسقانا وجعلنا من المسلمین یہ دعا صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے اس کے برعکس صحیح سنت کے ساتھ الحمدللہ اللہی اطوامنی ہادا ورزقنیہی من غیر حول منی ولا قوہ یہ دعا صحیح سنت سے ثابت ہے اس کے علاوہ بھی اور بھی کچھ دعائیں ہیں کل جیسے ہم نے معلوم کیے جو صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہیں میزبان کے حق میں دعا جیسے کہ کل میں نے آپ کے سامنے ارز کیا یہ دعا زیادہ بہتر ہے میزبان کے حق میں یہ دعا دیں یہ زیادہ صحیح ہے باقی روایتوں پر کلام ہیں پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے تعلق سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ممکن ہو سکے تین انگلیوں میں کھائیں یہ زیادہ بہتر ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ تین انگلیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے کھایا کرتے تھے اور اس میں دیکھیں چیز اگر سوکی ہو تو تین انگلیوں سے کھا سکتے ہیں عام طور سے وہ لوگ سوکی چیزیں استعمال کرتے تھے روٹی سوکی ہو اس میں زیتون کا تیل خجور یہ ڈرائی آئیٹمز زیادہ ہوتے تھے تو تین انگلی سے پوسیبل ہے لیکن جو بھگا کر جس کو کھاتے ہیں گیلی چیزیں ہیں تو تین انگلیوں سے مشکل ہے لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ تین انگلیوں کے استعمال کریں یہ زیادہ بہتر ہے باقی اگر آدمی پورے چار پانچ انگلیوں ملا کر کھا رہے ہیں تو یہ حرش تو نہیں ہے حرام نہیں ہے کھاتے کھاتے اگر کھانے کی چیز گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لینا چاہیے نبی نے فرمایا کہ شیطان کے لیے مت چھوڑو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دسترخان بچھا ہوتا ہے یا ٹیبل بھی ہے جو کلین ہے صاف ہے کھانا جو گرا ہے وہ بھی صاف ہے تو اس کو کھانے میں کوئی حرش نہیں مت چھوڑیں پلیئر صاف کر کے کھائیں اگر گر جائے تو اس کو بھی صاف کر کے کھا لیں یہ بہتر ہے صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہاں تک آتا کہ وہ لوگ تو باہر کھاتے تھے کہ زمین میں بھی گر جائے تو اس کو دھول کو صاف کر کے کھا لیا کرتے تھے کہا کہ شیطان کے لیے مت چھوڑا کرو اس کو کھا لیا کرو جہاں تک ممکن ہو سکے یہ جو سوچ ہے جو چیز گر گئی اس کو اٹھانا نہیں کھانا نہیں یہ غیر مسلمانہ سوچ ہے یہ اچھی بات نہیں ہے اسی طرح سے کھاتے ہوئی ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے اللہ کی رسول نے اس سے منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آکلو وانا متکی سی بخاری کے حدیث ہے کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں اب یہ جو منع ہے حرام کے حد تک ہے نہیں حرام نہیں ہے اگر کسی کو کمر میں پین ہے تکلیف ہے ٹیک لگا کر کھا رہا کوئی حرش نہیں ہے اصل وجہ ہے اس میں غرور و تکبر و نخوت نہیں آنا چاہیے کہ عام طور سے آدمی ٹیک لگا کر مست غرور کے انداز میں مقرورانہ انداز میں کھائیں اس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اور آپ نے کہا کہ میں ایسا نہیں کھاتا ہوں تو جتنا ہو سا کہ آجزی انکساری کے ساتھ کھائیں یہ اچھی بات ہے ہر اعتبار سے لیکن آدمی کو تکلیف ہے تو عزور کی صورت میں اگر وہ چیئر کا استعمال کرتا ہے اور جو ٹیبل چیئر پہ کھاتا ہے غلط نہیں ہے غلط نہیں ہے بہتر ہیں نیچے زمین پہ بیٹھ کے کھائیں اکڑو بیٹھیں یہ زیادہ بہتر ہے اور اگر ممکن نہ ہو سکے کم سے گم نیچے ہی بیٹھے آدب سے بیٹھ کر کھائیں اگر وہ بھی پاسیبل نہیں ہے تو چیئر میں کھانے میں ٹیبل میں کھانے میں کوئی حرش تو نہیں ہے البتہ ٹیک لگانے سے جہاں تک ہو سکے پرہز کریں ٹیک لگا کر ایسا نہ کھائیں کوشش یہ کریں ٹیک لگانے میں یہ بھی داخل ہے کہ حدیثوں میں جو سراحت ہے کہ آدمی ہاتھ کا بھی ٹیک نہ لگائے آپ زمین پہ بیٹھے ہیں تو زمین پہ بیٹھے ہیں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ زمین جو بیٹھے ہیں تو سامنے ہاتھ اسے ٹیک لگا کر اس کے بعد کھاتے ہیں یہ طریقہ بھی غلط ہے ایک دو منع ہے کہ آپ نے سامنے آپ نے ہاتھ ٹیک آیا ہے یا بعض وہ ٹیک کے اس کے بعد کھا رہے ہیں یہ طریقہ اچھا نہیں ہے تو ٹیک لگانے سے اہل علم نے بعض اہل علم نے یہ بھی مراد لیا ہے کیونکہ حدیث میں سرات کے ساتھ یہ ہے کہ آدمی ہاتھ سے ٹیک ہے تو یہ ٹیک بھی مراد ہے اور پیچھے بھی ٹیک مراد ہو سکتی ہے اسی لیے پیچھے اگر ٹیک کبھی لے رہا ہے کسی وجہ سے تو اہل علم نے اس کو حرام نہیں کہا ہے کھاتے وقتیں تھوکنے اور ناک سے گندگی نکالنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اللہ کے کوئی مجبوری ہو کیونکہ یہ آداب کے خلاف ہے آدمی کو گھن ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے آداب کے خلاف ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کے جو بعض آداب ہیں کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کئی ایک دعائیں ثابت ہے جیسے الحمدللہ اللہ الحمدللہ حمدللہ کثیراں طیب مبارکاں فی غیر مکفی ولا مؤدئ ولا مستغن عنہ ربنا تو اس طرح ہے اور بھی اس کے ساتھ کچھ اللہ مبارک لنا فیہ واتعم خیر منہ جسے ہم نے کل معلوم کیا یہ دعا بھی صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے اسی طرح سے جو میزبان کے لیے اور اسی طرح سے اپنے لیے بھی یہ دعا ہے اللہ مبارک لنا فیہ واتعمنا خیر منہ ومن سقاہ اللہ لبنا فلیقل اللہ مبارک لنا فیہ وزدنا منہ اس پہ یہ بھی اس روایت شکالمانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے صحیح سنت سے ثابت ہے اسی طرح سے کچھ عام آداب یہ ہے کہ کھانے کا عیب نہیں لگانا چاہیے عیب لگانے میں دیکھئے کھانے میں نمک کم ہے تو آپ بولے کہ نمک کم ہے یہ عیب لگانا نہیں ہوا اس کو عیب لگانا نہیں بولتے ہیں عیب لگانا مطلب اس کا ایک دم حقارت کے ساتھ یہ آپ کو کوئی چیز پسند نہیں تو آپ اس کو ایک دم حقارت کے ساتھ بیان کریں اچھی بات نہیں ہے دعوت میں گئے کھانے کے بعد اور اس کو عیب ٹھٹولیں یہ تھا ایسا وہ ہوا اس کا یہ تھا ایسا ٹھیک نہیں ہے ہاں آپ کو پسند ہے تو کھائیں اور پسند نہیں تو چھوڑ دیں خامہ خامے کھانے پہ عیب نہیں ٹھٹولنا چاہیے اسی طرح سے کھانے کے عداب میں سے یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ کھائیں بہت زیادہ پیٹ بھر بھر کے نہ کھائیں کنٹرول کے ساتھ کھائیں جیسے کہ اب جانتے سب جانتے کہ تین حصہ کیا کریں ایک حصہ کھانے کے لیے ایک حصہ پانی کے لیے ایک حصہ سانس لینے کے لیے اس پر عمل کر کے دیکھیں بہت فائدہ ہے لیکن ہمارا دل ہے کہ مانتا نہیں ہے ہاں جب بیٹھ گئے تو دل کو منوانا بہت مشکل ہے اس کو منوالیے دل کو تو آپ کامیاب ہے قد افلہ منزکاہ جس نے اس کو پاک کیا کنٹرول کیا وہی کامیاب ہوا ہے اب وہ دیکھو آپ پہیں کامیاب ہو کیونکہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے ایک حدیث آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں پیڑ بھر بھر کے کھانے والے آخرت میں بھوکے رہیں گے نے فرمایا انسان سب سے بری چیز جس کو بھرتا ہے سب سے برا برطن اس کا پیٹ ہے اس کو بھرتا ہے اس کو جتنا خالی رکھو گے اتنا فائدہ ہے اتنا فائدہ ہے جتنا خالی رکھو گے اتنا فائدہ ہے جتنا بھرو گے اتنا نقصان دے ہیں تو بہرحل اور آخری زمانے کی علامتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آخری زمانے میں موٹاپا بڑھ جائے گا ہو بھی سٹی بہت زیادہ آپ دیکھو کیوں کھانا پینا اسے ہیں آج کل بچے وقت سے پہلے بالگ ہو رہے ہیں لڑکیاں آپ کو پتا ہے دس سال میں بالگ ہو رہی آج انڈیا کی بات ہے عرب کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں پر نو دس سال میں لڑکیاں بالگ ہو جا رہی ہیں کیوں چٹ پٹنگ جو کھانا ہے اس لئے جنگ فوڈ کی وجہ سے سب چیزوں میں سر چیز ہائی بریڈ ہے ہر چیز ہائی بریڈ ہے نا کھانے کو بنایا جارہا وہ بھی جلدی اس کو اب سب سے مسئلہ ہے یہ جو چکن ہے پولٹری ہے جلدی اور اس کو ہم زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور آج کل کے بچے تو چکن زیادہ پسند کرتے ہیں ہاں تو اس کی وجہ سے یہ فرق پڑ رہا ہے ان کے جسموں میں طبیعتوں میں بہت فرق پڑ رہا ہے کیونکہ انسان جو کھاتا ہے اس کی خوراک کے اس کے جسم پہ اس کی سوچ پہ اثر پڑتا ہے یہ بلکل ثابت شدہ بات ہے اس پہ اثر پڑتا جو کھاتا ہے خوراک میں اسی طرح سے سونے چاندی کے برطن میں کھانے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا سونے چاندی کے برطن میں کھانا پینا مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے غرور و تکبر کی جھلکی آتی نبی نے فرمایا یہ دنیا میں مشرقوں کے لئے ہے لیکن آخرت میں ہمارے لئے ہیں آخرت میں جنت میں اللہ تعالی جنتیوں کو سونے چاندی کے برطن عطا فرمائے گا تو دنیا میں استعمال نہ کریں کھانے کے بعد اللہ تعالی کی تعریف ہو اور دعا ہو جسے کہ ثابت ہیں اسی طرح سے کھانے کے بعد کے جو آداب ہیں ان میں سے حدمی کو چاہیے کہ کھانے کے درمیان عام طور سے ایک بات آتی ہے کہ کھانے کے درمیان کھاتے کھاتے ہر لکمے پہ شکر الحمدللہ فلا یہ سب اتنے حد تک نہیں ہے اور یہ بھی نہیں کہ کھانے کے درمیان بات ہی نہیں کر سکتے ہیں سلام کا جواب نہیں دے سکتے ہیں دیکھا جاتا ہے کھانے کے درمیان کوئی سلام کیا تو لوگ برا مان جاتے ہیں کھانا کھا رہے ہیں اب سلام کیوں کیے ایسا کچھ نہیں ہے کھانے کے درمیان کوئی آ رہا ہے سلام کر سکتے آپ جواب بھی دے سکتے ہو ضرورت میں بات بھی کر سکتے کوئی حرش نہیں ہے لیکن ہاں خاما کھا میں نہ کریں خاما کھا میں نہ کریں یہ کھانے کے تعلق سے چند باتیں تھی پینے کے تعلق سے اللہ کے رسول نے چند آداب سکھائے جو بہت اہم ہے ایک حدیث آتی ہے پہلی بات تو دعوت کے تعلق سے نبی نے حدیث فرمائے دیکھو ابو حرائرہ راضی ہیں سلسلہ حدیث سیعہ میں حدیث نمبر چھہ سو چھبیس ہیں کہا کہ دیکھو المتباریان لا یجابان ولا یعکل توعامہما دعوت میں ایک دوسرے کے ساتھ کامپیٹیشن کرنے والے دونوں کی دعوت میں مجھ جاؤ میں بھی بلائیا تو بھی بلائیا دیکھتے کس کی دعوت میں آتے انہوں یہ تیری دعوت میری دعوت کس کی دعوت کی تاریف ہوتی دیکھیں گے اس طرح کے کامپیٹیشن والی بات ہے تو نبی نے کہا دونوں کی دعوت میں مجھ جاؤ دونوں کی دعوت میں مجھ جاؤ گرچہ یہ دعوت ولی میں کی کیوں نہ ہو ہاں ہم صرف ولی میں کی دعوت واجب ہے جانا ہی ہے لیکن بلانے والے کیسے بلارہے ہیں پھر اس کے بعد وہاں پر کیا حرام کاری ہے حرام خوری ہے یا نہیں ہے وہ بھی دیکھیں دیکھ کر ہی جانا چاہیے بہرحال یہ ایک چیز تھی دوسری بات نبی نے فرمایا نبی نے منع کیا انہا انشرب من الانائی المخنوس کہا کہ دیکھو برتن جو اوپر لٹکا ہوا ہے مشکیزہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا اور اس کا موں ایسے نکال کے آپ ڈائیریٹ اس میں سے پیو ایسا مناسب نہیں ہے کیوں اندر کیا پتا نہیں ہے نا تو جو چیز آپ پی رہے ہو اس کو پہلے دیکھو دیکھو ہاں اب کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی باتل میں بھی ایسا نہیں پینا چاہیے ایسا نہیں ہے باتل میں پی سکتا ہو دیکھ رہا ہے نا اگر دیکھ رہا ہے تو آپ پی سکتے ہو لیکن ایسے پیک ہے مشکیزہ ہے یا کچھ ابھی ہوت وارٹر کے لیے پانی رکھنے کے لیے یہ ذرا پلاسٹک ٹائپ کا بناتے دیکھو کبھی پین کے لیے بھی رکھتے ہیں تو اس میں دیکھتا نہیں ہے تو اس کو ڈائیریٹ اس میں سے نہیں پینا ہے گلاس میں ڈالو پھر اس کے بعد پیو کیونکہ جو پی رہے ہو وہ آپ کو نظر آنا چاہیے پھر اسی طرح سے نبی نے منع فرمایا کہ دیکھو نہا ایش ربہ فی السقا لئن ذالک انتنہو نبی نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم مشکیزے میں مو لگا کر پیتے رہو گے تو ایک دن وہ بدبودار ہو جائے گا تو آپ آپ کے لیے باٹل ہے آپ اس میں مو لگا کر پی رہے ہو تو ڈیلی کلین کرو اور نہ مو لگا کر پی رہے ہیں اور اسے ہی رکھ رہے ہیں اس میں بدبائی نہیں آئے گی دیکھو نبی نے کہاں تک تعلیم دی کتنی پاکزہ تعلیم دی اللہ اکبر گرچہ ہمارا امو لگا ہے لیکن ہمارے تھوک میں بھی جراسم ہے لگتے 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 اس میں جراسم آ جائیں گے اور اللہ اکبر اس کے بعد ایک دیکھئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا ایش رب من کسر القد کہا کہ دیکھو ایسا پیالہ جو ٹوٹ گیا ہے اس میں مت پیا کرو ٹوٹا ہوا برتن ہے اس میں کھایا پیا مت کیا کرو کیوں جو ٹوٹا ہے وہ اندر جا کے گندگیاں پھس جائے گی اس کو آپ کلین نہیں کر سکتے ہو اس کو آپ صاف نہیں کر سکتے ہو تو اس میں آپ کی جسم کو نقصان ہو سکتا ہے گلاس ہے ٹوٹ گیا ہے اور آپ اسی میں پی رہے ہیں اور وہ گلاس کا ہے گلاس گلاس کا ہی ہے تو کیا ہوگا ہو سکتا مو کٹ جائے ہونٹ کٹ جائے دیکھو نبی کی تعلیمات اللہ اکبر کتنی پیاری تعلیمات اور کہاں تک نبی نے یہ تعلیمات دی ہے کہ یہاں تک خیال کرنے کو کہا کہ تم اس میں پانی مت پیو یا کھانا مت کھاؤ جو ٹوٹ گیا ہے ٹوٹا ہوا برتن استعمال مت کیا کرو تو کھانے پینے میں یہ ساری باتیں داخل ہیں جو آداب ہیں پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ پرندہ اور اسی طرح سے جانور کو باند کر تیر مارنا اور اس میں سے کھانا اس سے اللہ کی رسول نے منع فرمایا کہ اس کو باند کی ایک ہوتا ہے اس کو گرانے کے لئے باندیں زبا کر کے چھوڑ دینا ہے تاکہ ہاتھ پہر مارے اور اس کے خون نکل جائیں لیکن نشانہ بنانے کے لئے پریکٹس کے لئے جانور کو باند کیاں سے مار رہے ہیں یہ ظلم ہے ایسا نہیں کرنا ہے اسی طرح سے تیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ دیکھو کچھی چیزوں میں پیاز لحسن اور مولی کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے بھی اس کو کھا رہے ہو تو اس میں بدبو آتی ہے کھا کر تم کچھے کھا کر مسجد مت آیا کرو کھاؤ کھا سکتے ہو مگر اس کو صاف کر کے یا اس کو مار لو اس کے بعد ہی کھانا چاہیے تاکہ اس کا جو فائدہ وہ حاصل ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا کہ پیتے ہوئے کھڑے ہو کر مت پیو کھانے کا منع نہیں ہے کیوں اب مسئلہ ہوتا ہے آج کل کے شہر کے دعوتوں میں مانگ کے کھانا رہتا ہے کیا ہے بوفے سسٹم بولتے ہیں اب وہ ہماری موٹی زبان میں مانگ کے کھانا بولتا ہوں ہاں بوفے سسٹم ہے تو آپ کے لئے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے مانگ کے لئے اس کے بعد کھڑے کھڑے کھانا ہے ٹھیک ہے کھاؤ کھا سکتے ہو کھڑے ہو کر کھانا منع نہیں ہے البتہ پینا منع ہے مجبوری کی صورت میں کھڑے ہو کر پی بھی سکتے ہو لیکن عام طور سے کھڑے ہو کر نہیں پینا چاہیے اللہ علیہ وسلم سبانے کے اللہ میں حمدی کے شہد اللہ ان اس تغفر کہتو بلائے اللہ ابن محمد